سو فائنلی ایٹا ایم ڈیکیٹ کے حوالے سے نوٹفیکیشن آ چکا ہے پی ایم ڈی سی کا جو افیشل فیس بک پیج بھی وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں افیشل لینک دسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ دیکھ لیں اب یہ نوٹفیکیشن فورٹین جولائی کا ہے یہ افیشل ہے اس میں سب کچھ آپ لوگ کے ساتھ ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ کب ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی کب آپ اپنے اپلائی کرنا ہے ریجسٹریشن فیس کیا ہے سب کچھ تو یہ ایٹا ایم ڈیکیٹ کی حوالے سے نوٹفیکیشن ہے سب سے پہلے آتے ہیں ایم ڈیکیٹ ریجسٹریشن فیس کی بارے میں تو لاسٹ یئر چھ آزار تھی مطلب ابھی بھی دوہزہ ترائیس میں بھی جو ریجسٹریشن فیس ہوگی وہ بھی چھ ہزار ہوگی صحیح ایلیجیبیلیٹ کرائیریا کیا ہے وہ ایم بی بی ایس کے لیے فیفٹی فائی پرسنٹ ہے تو فیفٹی فائی پرسنٹ آپ کالکولیٹ کر لیں دوستوں کا فیفٹی فائی پرسنٹ کتنا آتا ہے اس طرح پی ڈی ایس کا جو پرسنٹیج انہوں نے نکالا ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ہے سیئے تو فیفٹی فائی پرسنٹ فار ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لیے فیفٹی پرسنٹ ٹھیک ہے ریزلٹ ایلیجیبیلیٹی ویلیڈک کیا ہوگا مطلب یہ ریزلٹ کتنے ایر تک یہ ویلیڈ ہوگا تو یاد رکھیں انہوں نے یہ بتایا کہ ایمیڈکیر ریزلٹ ہے ٹھیک ہے، اگر ایک ایس سبس کی بی کا فیفر فائی پرسنٹ کو ہمانتج کتنے ایمیڈ پرسنٹ ہتا ہے جو ریزلٹ کو ہوا بی customer ہوگا کی بی کی valleys کے لیے صحیح فائی ایمیڈلیٹی کتنے ایمیڈ کی انہوں نے دوسری بات اس کے علاوے نہ انہوں نے بتایا یہ پیided نہیں انہوں نے کو نہیں سوڑی آنکار پرسنٹ دوہزار ترائیس میں ٹیسٹ دیتا ہے تو وہ چو پچیس چبیس تائیس میں آپ اسی نمبر اوپ کے بیس پہ آپ امڈیکیٹ ایٹا کیلئے اپلائی کر سکتے ہو صحیح ایڈمیشن کے لئے ٹھیک ہے انٹرنیشنل ویلیو کے لئے اگر کوئی سٹوڈنس آئے کے باہر ہے پاکستان سے باہر ہے تو ان کے لئے دو جو انٹرنیشنل وہ ہے نا وینیوز کانٹری ہے وہ ایک دوبے ہے دوبے میں ٹیسٹ ہوگا اور دوسرا سعودیہ آریبیا میں ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ کیا ہوں گے کہ اپنے چننا ہوگا اگر کوئی انٹائر کنٹری مطلب سوری باہر ملک سے باہر کنٹری سے ہے تو وہ اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہوگا اپلائی کرنا ہوگا صحیح اس کے لئے جو ریجسٹریشن فیز ہے باہر ریجسٹریشن فیز for international وینیوز مطلب باہر کنٹری کے لئے جتنے بھی سٹوڈنٹ کی ریجسٹریشن فیز ہوگی سو ایویس ڈی ڈالر صحیح اور لیٹ فیز ہوگی مطلب لیٹ فیز اگر آپ بعد میں اپلائی کرتے تو ایک سب چاس ایویس ڈی ڈالر ہوگی صحیح اب نمز کیا ہے نمز ایک ٹیسٹ ہے اور انہوں نے یہاں پہ پیمڈی سے نے بتایا کہ نمز کا جو ٹیسٹ ہے ذا کوئی اس کیلئے اپلائی نہیں کر سکتے آپ صحیح ہے کہ جو ڈیسٹ ہوگا وہ نمز کے اندر انڈر جتنی وی انڈورسٹی ان کے لیے الے جبل ہوگا سعیح ہیں یہ انہوں نے بات کے نمز امڈی کے 23 اس اپشن کا یہ مطلب ہے صحیح ہے تو نمز کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ صرف نمز کے اندر جتنی وی انڈورسٹی ہیں انڈر جتنی وی انڈورسٹی لمس کے اس کے لیے الacağب ہوں گا صحیح اب یہ ریکوائیمنٹ کیا ہے کوئی اندورس کا جو ڈیم سی ہے اس کے مارس کی بنیاد آپ اپلائے کر سکتے ہو سیمپل صحیح ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بے فکر نہیں ہونا کہ ہمارے ریزرٹ نہیں آیا ہے یہ سب کچھ آپ کا کلیر ہو چکا ہے صحیح ہے فرسٹ یر کی ڈیم سی مارس کی مطابق آپ اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایم ڈیکیٹ کا جو ریجسٹریشن کب سٹارٹ ہوگا تو وہ انہوں نے بتایا کہ سترہ جولائی سے سٹارٹ ہوگا اور اکتیس جولائی لاز ڈیٹ ہے سترہ جولائی سے اکتیس جولائی کے درمیان میں آپ اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایم ڈیکیٹ کی حوالے سے نوٹفیکیشن تھی سب سے اس کو روائز کر لیتا ہوں کہ آپ کی جو فیز ہوگی چھے آزار ہوگی سترہ سے اکتیس کے درمیان ہوگی ٹھیک ہے اپلائے آن لائن ہوگی کوئی فیزیکل وغیرہ نہیں ہوگا سہی ہے فرسٹ یر کی ڈیم سی مطابق آپ اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے انڈرنیشنل دو ایئرپورٹ سوری دو سنٹر ہوں گے دو کانٹری میں یہ ایلیجیبل ہے مطلب اپلائی کر سکتے ہو آپ ٹیز دے سکتے ہو اسے دیاریبیا میں سہیے اور جو دوسرا ہے وہ ہے دو بے میں سہیے تو انڈرنیشنل سٹونڈ کے لیے ایک سو پچاس یو ایس ڈی ڈالر فیز ہے اور لیٹ فیز ایک سو پچاس یو ایس ڈی ڈالر ہے سہیے سو نارمل فیز ہے اور ایک سو پچاس یو ایس ڈی ڈالر آپ کے پاس لیٹ فیز ہے سہیے اور یہ بات انہوں نے نہیں بتایا کہ پاکستانی سٹونڈ کے لیے لیٹ فیز کیا ہوگا یہ بات میں بتا چلے گا سہیے اور یہ بھی انہوں نے نہیں بتایا ہے کہ جو یہ پورٹل ہوگا یہ ایٹا کی مطابق ہوگا یہ پورٹل مطلب ایٹا یہ ریجیسٹریشن کروائے گا یا امڈیکیٹ پی ایم ڈی سی والے خود لیکن میرے خیال سے پی ایم ڈی سی خود یہ ریجیسٹریشن یہ ٹیسٹ کی ریجیسٹریشن خود پی ایم ڈی سی کے ویب سائٹ پہ آویلیبل ہوگی لاشٹ میں انہوں نے بتایا ہے سہیے اور دیسری بات کی ہے ایم بی بیس کے لیے آپ کے پاس 55% ہے اور پی ڈی ایس کے لیے 50% مطلب 55% آپ نے مارس لینا ہوگا سہیے اور پی ڈی ایس کے لیے 50% ماس لینا ہوگا اگر اس سے کم ہے تو آپ پھر ٹیسٹ کے بعد ایڈمیشن کیلئے اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹیسٹ 3 ایئر کیلئے ویلڈ ہوگا سہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہے ہر صبح کا ہر پروینس کا وہ الیجیبل ہوگا انٹائر کنٹری کیلئے سہیے تو یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا یہ کچھ نوٹفیکیشن تھی اور اس کا جو افیشل ویب سائٹ ہے نیچے ڈیسکرپشن میں وجود ہے کینلی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک شیئر کریں ٹھیک ہے